سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے تیس لاکھ آبادی کے اس شہر کو پینے کا پانی کیا دیا جا رہا ہے اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں تو یہ وہ پینے کا پانی ہے جو یہاں سے اٹھایا جاتا ہے پمپوں کے ذریعے اور اس کے بعد وارٹر سپلائی میں شہریوں کو مہیا کر دیا جاتا ہے سیوریج کا پانی شامل ہونے کی وجہ سے اس نہر سے لیا جانے والا پانی واسا شہریوں کو مہیا کرتا ہے اور وہ پینے میں شامل ہوتا ہے اور لوگ اسے استعمال کرتے ہیں شہر میں پانی کی صورتحال تو بہت خراب ہے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کے یہ پانی کی صورتحال کیا ہے میں ابراہیم خرول اللہ جہمہ مسجد کے پاس رہتا ہوں مگر یہاں بھی ایسی اورہاں کھڑا خود دیئے پانی ایسی آتا پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی لیک تو وہاں سے بھی پانی گندہ آنے لگ گیا تھا کتنے گھنٹے پانی آتا ہے پانی آتا ہے دو ڈیڑھ گھنٹے سوڑتا ہے اس کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے اب یہ تو اللہ ہی چھلا رہا ہے پینے کا پانی کیا ہے ایک دفعہ بھل لیا پھر رک لیا پینے کا پانی کیا ہے پینے کے لیے تو یہاں برمے سے لے کے جاتے ہیں یہ پانی نہیں پیتا ہے اب باشا کا باشا کا تو کبھی کبھی جب آتا ہے جب ہی پینا پڑتا ہے وہ بھی پھٹکڑی ماننی پڑتی ہے وہ بھی ست پچھو دی کرتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہے اور شہری پریشان نظر آتے ہیں وہ جائر تھی بات ہے شہر کی آبادی کے بیچ میں رہے تو چوبیس گھنٹے ہیں وہ ہی پانی جائے گا شہر میں ہی جائے گا کئی اور جگہ تو نہیں جائے گا جیسے اب یہاں کا آپ دیکھ لو نہر کی سپلائی دیکھ لو کبھی شکایت کی ہے شکایت کی ہے شکایت کی ہے ہم کیا کریں گے ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے